اسلام علیکم میں ہوں سادیا اوزہر ویلکم بیک تو سادیا اوزہر's کچن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی چٹپٹی سی مسالے دار آلو سوجی کی پوری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی سپیشل چنیں اور آلو کی ترکاری کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہیں تو بنا سکتے ہیں آپ اسے اپنے پسند کے کسی بھی رائتے اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں کیونکہ یہ خود ہی بہت مزیکی ہوتی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک مکسنگ گال میں آدھا کپ سوجی لی ہے اس میں شامل کریں گے 3 فورتھ کپ گرم پانی اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے تاکہ سوجی پانی کو اچھے سے ایبزورپ کر لے تو 10 سے 15 منٹ کے بعد سوجی بہت اچھے سے پھول گئی ہے اب اس میں ہم کچھ مزید چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں چاہے گا ایک چاہے کا چمچ یا ہسپے ذائقہ نمک ایک چاہے کا چمچ سابس زیرہ دو چاہے کے چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایک کھانے کا چمچ باریک چوب کی ہوئی سبس میرچ باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا سوجی میں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے سپائسز مکس کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کا ابلہ ہوا آلو اور آلو کو بہت اچھے سے میش کر کے ایڈ کریں گے آلو میں کوئی بھی گٹلی نہ ہو آلو بہت اچھے سے میش کیا ہوا ہو تو آلو بھی سوجی میں بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے میدہ یا آپ اسی جگہ پر آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں پہلے اس میں ایک کپ آٹا یا میدہ ایڈ کر کے مکس کریں گے لیکن اگر ضرورت ہوگی تو بات میں اس میں مزید ایڈ کریں گے تو مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں آٹا تھوڑا سا سوفٹ ہے اب اس کو اچھے سے گوننے کے لیے میں نے میٹ پر نکال لیا ہے اور آدھا کپ خوشک میادہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے تک کہ دو تھوڑی سی تھک ہو جائے تو دو یہاں پر بلکل پرفیکٹ ہے دو اگر اس سے سوفٹ ہوگی تو پوری بنانے میں مشکل ہوگی مکسنگ بول میں لگائیں گے تھوڑا سا آئل اور ڈو کو اس میں رکھیں گے اور اسے کور کر کے آدھا کھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں گے اور آدھا کھنٹے کے بعد تیار کریں گے پوریا پیڑے بنانے کے لیے دو کے پیسیز کریں گے اور اب اس طرح سے ان کے پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پر سارے پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں چاہے تو دس سے پندہ منٹ کا ریسٹ بھی دے سکتے ہیں اور آئل لگا کر ان کو بیلیں گے آپ چاہے تو آٹا لگا کر بھی بیل سکتے ہیں تو پوری کو بیلنے کے بعد اب اسے ہم تیز گرم آئل میں فرائے کریں گے کبھی بھی پوری کو ہلکے گرم آئل میں فرائے مت کریں اس سے پوری اکڑ جاتی ہے ہمیشہ تیز گرم آئل ہونا چاہیے جس سے تھوڑا سا دھوا نکلتا ہو پوری کو کڑاہی میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے آئل ڈالیں اور تین چار سیکنڈ کے بعد اس کو اس طرح سے پلٹ دیں اور اس طرح آئل ڈالتے ہوئے اس کو چند سیکنڈ کے لیے ہی اُلٹ پلٹ کر دونوں سائیڈوں سے فرائے کریں زیادہ دیر کے لیے بھی اگر پوری کو آئل میں رکھیں تو اس سے بھی پوری سخت ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اور پھولی ہوئی پوری تیار ہوئی ہے تو سیم اسی طرح تیز گرم آئل میں پوری کو ڈالیں گے چند سیکنڈ کے بعد اس کو پلٹ دیں گے اور چمچ سے اس طرح سے آئل ڈالتے ہوئے اس کو فرائے کریں گے اور آئل ڈالتے ہی پوری اس طرح سے پھولنے لگ جائے گی تو اب اس کو دوسری سائیڈ سے پلٹ کر صرف چند سیکنڈ کے لیے ہی فرائے کریں گے تو آلو اور سوجی کی مزیدار سی پوری یہاں پر بلکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ